اللہم صلی علی محمد رب شرحلی صدری ویسلی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دنیا فنا ہو جانے والی ہے اور آخرت ہی باقی رہنے والی ہے جہاں موت کو منڈھے کی شکل میں لاکر زبا کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد موت نہیں جو جنت میں جا چکی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اور جو جہنم میں پھینک دیے گیا ہیں وہ ہمیشہ اس میں عذاب سے دو جا رہیں گے تو پھر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا لاحے عمل اپنایا جائے جس کی بدولت انسان کے لئے جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ یقینی ہو سکے اس کے لئے عامال صالح کی ضرورت ہے یعنی ایسے عمل کیے جائیں جس سے جنت واجب ہو جائے یہ عامال ہیں تو بہت ہی زیادہ لیکن چند عامال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جن کو اپنا کر جنت کی کنجیاں حاصل کی جا سکتی ہیں نمبر ایک فضول گفتگو سے اجتناب حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر تیرا گھر تجھے کافی ہو اپنے گناہ کو یاد کر کے رو تو نجات پا جائے گا یہ صحیح حدیث ہے ترمزی کی 2406 یعنی ہر طرح کی فضول گفتگو سے پرہیز کیا جائے اور بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلیں اپنے گناہوں کو یاد کریں ان پر شرمیندہ ہوں اور خوب رویں تو نجات مل سکتی ہے نمبر دو خفیہ اور اعلانیہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس کا مطلب ہے چاہے آپ سب کے سامنے ہوں چاہے اکیلے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے یہ نہیں کہ جب سب پاس ہیں سب کے سامنے آپ بڑے نیک بن جائیں بڑی اچھی اچھی باتیں کریں لیکن اکیلے میں ہر طرح کے گناہ کرتے رہیں کہ اب ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے اس لیے خفیہ اور اعلانیہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہوگا تو پھر کہیں بھی کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا نمبر تین اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام یاد کرنا اللہ تعالیٰ کے نام اسماء خسنہ کہلاتے ہیں ان میں سے ایک نام اللہ ذاتی ہے اور باقی سب صفاتی نام ہیں نام تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ ہیں لیکن انسان کی آسانی کے لیے نینانوے کہا گیا ہے کہ جو کوئی ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا لیکن یاد رکھیں یہ نام صرف یاد نہیں کرنے بلکہ ان پر ایمان لانا اور ان کے معنی کو جاننا اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے تب جنت ملے گی نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اس کا مطلب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا صرف وہ ہی کرنا اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جانا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر جس نے خود جنت جانے سے انکار کر دیا صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت و فرمبداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا خود ہی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7680 نمبر پانچ قرآن حفظ کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑتا جا اور چڑتا جا اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کر جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا تھا بے شک تمہارا مقام اس آخری آیت کے پاس ہے جو تو تلاوت کرے گا یہ حسن حدیث ہے ترمزی کی 2914 نمبر چھے قسرت سے روزے رکھنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کرو بے شک اس کی طرح اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے یہ فرمان سن لینے کے بعد ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ گھر میں دن کے وقت کبھی کھانا پکانے کی وجہ سے دھوان دکھائی نہیں دیتا تھا مگر یہ کہ ان کے ہاں کوئی مہمان آ جاتا تو چولہ جلاتے اور تب ہی دھوان نظر آتا تھا یہ صحیح حدیث ہے صحیح الترغیب کی نائن ایٹ سکس اور صحیح حدیث ہے الجامع السغیر کی فور زیرو ڈبل فور آج کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ہم انشاءاللہ جنت کی کنجیاں پارٹو میں شیئر کریں گے جزاکم اللہ خیر قصیرہ ببارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی